اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بڑی نیامت ہے کبھی وہ رشتہ زاروں سے بھی بڑھ کر ماشاءاللہ اپنے بازو والوں سے اچھا سلوک کر لیتا ہے حضرت عبداللہ مچود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا گناہ کیا ہے بڑا گناہ ذکر کرتے کرتے کہا اپنے بیٹے کو قدل کرو اپنے پڑوس کی عورت سے زنا کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے حضرت جبرل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتے تھے اور اللہ کی نبی بولے اتنے بار آئے اتنی تاقید کرتے میرے پاس آ کر پڑوسی کے بارے میں میں تو اسے اپنے مال کے وارسین میں سے شمار کرنے لگا تو اس وقت میں ہم دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا پڑوسی ملنا مشکل ہو گیا ہے اگر ملتا بھی ہے تو خودغرضی زیادہ ہو گئی ہے تو دیکھئے اسلام نے پڑوسی کا کتنا حق اونچا بتایا الصحیح میں 65 حدیث نمبر کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی دس عورتوں سے زنا کر لے آسان ہے کہ وہ اپنی پڑوسی کی عورت سے زنا کرے اللہ اکبر لہذا معلوم ہوا کہ پڑوسی ہمارے ہاتھ اور ہماری نگاہوں سے ہاتھوں سے محفوظ ہوں من سلیم المسلمون من لسانی ویدی کہا گیا خصوصاً اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ سے اور اپنے ہاتھوں سے اس تکلیف نہیں دینا چاہیے اور پڑوسی کا عمل چورانا کیتا خطرناک ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کہیں سے دس اشار چورا لے یہ آسان ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی سے کوئی چیز چورائے لہذا ہمیں اس وقت میں جبکہ اخلاقی خدریں پامال ہو رہی ہیں اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا چاہیے چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو جیسا کہ علماء نے مراتب بتائے رشتہ دار ہے پڑوسی ہے مسلمان ہے تین حق ملتے ہیں اگر وہ مسلمان ہے صرف پڑوسی ہے دو حق ملیں گے اگر وہ غیر مسلم ہے تو اسے یہ حق ملے گا انسان ہونے کا دوسرا حق ملے گا اس میں پڑوسی ہونے کا لہذا پڑوسی سے حسن سلوک کرنا یہ بڑا اہم ہے اور خود مسلمان ہو تو اپنے پڑوسی کی عورتوں سے اپنے ہاتھ اور اپنے نگاہوں سے مکمل طور پر ان کو محفوظ رکھنے چاہیے اگر وہ آتی جاتی ہیں تو ان کو دیکھنا اور ان کے بارے میں سوچتے رہنا یا ان کے بارے میں تفسرہ کرنا یا باہر اسی باتیں کہنا میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑوسی ہوں کہ اچھا سلوک کرنے توفیق عطا فرمائے آمین